یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آئین میں آئین کے ذریعے یا کسی قانون کے ذریعے الیکشن کی ڈیٹ کو تقدیل کر سکے الیکشن کی ڈیٹ نوے دن میں ہی ہونی ہے الیکشن جو ہیں وہ ایک بنیادی حق ہے لوگوں کا political party کا بھی ہر citizen کا پاکستان کے ہر شہری کا کہ وہ الیکشن میں participate کرے اپنی representative جو assembly ہے اس کو elect کرے اس کے بعد حکومت بنائے اس میں نوے دن سے زیادہ کرنے کی گنجائش الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے ہمارا یہ بھی موقع تھا کہ جو تینوں وجوہات دی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں یا فیڈرل حکومت یا پوچھل حکومت نے پیسے نہیں دیے جہاں کے law and order situation ایسی ہے کہ ہمارے پاس اتنی security نہیں ہے کہ ہم الیکشن کرا سکیں یہ ایسے وجوہات ہیں ایسے reasons ہیں جو آئین میں اور قانون میں کہیں نہیں لکھے اور نمبر دو یہ ایسی وجوہات ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان وجوہات کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کر سکتا ہے تو پھر تو الیکشن کبھی بھی نہیں ہوں گے جب مرضی الیکشن کمیشن کی وہ انہی وجہ ان میں سے کسی بھی وجہ کو لے کے الیکشنز ڈیلے کر دیں ہماری بحث ختم ہونے کے بعد بہنی جلل صاحب نے بھی بحث کی ایک ایشو انہوں نے ریز کیا کہ یہ جو پہلی ججمنٹ تھی وہ اس کا جو اس کا نوٹ جو آیا ہے منورٹی ججز کا اس کے بارے میں اس کے بعد اس کو بھی وضاحت کرنی چاہیے لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کیس مختلف ہے وہ کیس مختلف تھا یہ کیس میں تو ہم نے فیسٹا یہ کرنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تاریخ ہے اس کو ڈیلے کر سکتی ہے یا نہیں اس کیس کے لیے اگر کوئی ہے تو قانونی کاروائی کوئی ریویو کوئی میٹر اس بریز ہوگا تو ہم دیکھیں گے بالحال اس کا کوئی اس کیس سے ریلیونس نہیں ہے کل کے لیے باقی سماعت جو ہے کہ اس میں ہوگی کل انشاءاللہ جو بحث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وقیل صاحب وہ بھی کریں گے اور اس کے بعد جلد ہمیں امید ہے کہ کیونکہ یہ بڑا کرٹیکل ایشو ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کیس کو اس لیے امید ہی ہے کہ اس کی جلد سے جلد فیصلہ آئے گا جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے جو بھی فیصلہ آیا انشاءاللہ اس کو ہم تسلیم کریں گا وہ اس آئین کی بھی اور اس قانون کی بھی تشریح کرنے کا حق کو رکھتا ہے اور یہی بیلنس ہے پاورز کا وہ قانون بناتے ہیں آئین بناتے ہیں اس کی تشریح جو ہے وہ آہ عدالتیں کرتی ہیں اگر ایک دوسرے پہ حملہ کرے گا پارلیمنٹ یا ایگزیکیٹیو یا جوڈیچری تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا اس لیے میری ہدایت یہ ہے میری سجیشن یہ ہے پارلیمنٹ کو بھی ایگزیکیٹیو کو بھی کہ ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنے دیں ادھر آ کے جو موقف ہے ان کی فیٹرین جنلل صاحب پیش کریں گے اور آئین اور قانون کے مطابق جو بھی تشریح ہے وہ بن جائے گی اگر آپ کو نہیں پسند آتی تو آپ پارلیمنٹ میں اس کو تبدیل کر دیجئے پی ڈی ایم جو عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈال دی ہے مسلسل ہمیں ایک کیمپین دیکھ رہے ہیں اور اس کیمپین میں جسٹس مظاہر علیہ ایک بر نقفی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پھر کچھ ججز ہیں ان کو بھی بقائدہ نام لے کے ان کی تصویریں لگا کے تو اس حوالے سے کیا کہیں گے اور پھر سپریم کوڈ کے فیصلے کی بھی ایک controversy right now pretty much settled down لیکن اتنی نہیں ہوئی ہے کہ ابھی ان چیز جسٹس نے کہا آخر میں کچھ گارنا راؤنڈ ہو سکتا ہے نہیں دیکھیں جی جہاں تک تو تعلق ہے آہ judiciary پہ حملہ کرنے کا یہ بالکل نہ میں کہوں گا نہ judiciary تنقید کر سکتی ہے آہ parliament جائے executive پہ آہ نہ judiciary کے against کوئی قسی کی تنقید یا حملہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو پتا ہے آئین تمہارا کہتا ہے کہ parliament میں free speech ہے لیکن وہ speech بھی آپ ججز کی خلاف نہیں کر سکتے سو یہ ایک بڑا آہ ایک balance جس کو میں بار بار کہتا ہوں یہ balance ہمیں maintain کرنا پڑے گا یہ جو balance کو cross کر رہے ہیں یہ actually national integrity کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کو نہیں پسند ایک judgment آئی آپ اس کے فیصلے پہ فیصلے کے جو reasons ہیں ان پہ تنقید کریں بلکل کریں کوئی شک نہیں لیکن آپ judges کو نہ اٹیک انٹر اٹیک وہ چار تین والی judgment کا بتا دیں گی چار تین والی judgment دیکھیں وہ بڑا clear ہے اور آج میرا خیال اطالت نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ ایک minority view ہے جو judgment آپ دیکھیں تو پانچ member bench کی judgment وہ heading ہے اس کی کہ three majority of three two 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 اور وہی فیصلہ majority کا ہی ہوتا ہے minority جو بھی view کرتے رہے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ اس کو بھی عزت دینی چاہیے minority view کو بھی لیکن وہ سا نہیں بنتا judgment جس سے جمال نے کہا بھی دیا یہ ہمارا انٹرنل یہ انہوں نے کہا بھی دیا بالکل نظریہ ضرورت کو تفن ہوتے اور آئین کی بالا دستی ہوتے ہوئے اس دفعہ دیکھ رہے ہیں یا 75 سال کی طرح جبارہ کوئی نظریہ ضرورت اور balance کر دیا جائے گا دیکھیں جی میری نظر میں election commission of پاکستان نے کوشش تو کی ہے یہ تین وجوہات لا کے کے کسی طرح نظریہ ضرورت کا جو concept ہے وہ واپس لائے جائے اور election نہ کرایا جائے لیکن اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ عدالت آئین اور قانون کے مطابقی فیصلہ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آمین